کنگیں کے اوپر جراب پہناتے ہی آپ کی سب سے بڑی مشکل جو ہے نا وہ حال ہو جائے گی آپ کی بہت بڑی پریشانی جو ہے نا وہ اس سے بہت ایزلی آسان ہو جائے گی اور اس سے آپ کے بیشمار پیسوں کی بچت بھی ہوگی اس کے علاوہ میں آپ لوگ کے ساتھ بیشمار لائف ایکس اور کچن ٹیپس شیئر کروں گی جن سے آپ کی زندگی بہت زیادہ آسان ہو جائے گی اور کچن کے کام کرنے میں آپ کے لیے بہت زیادہ آسانی ہوگی جس سے آپ کی منی سیونگ بھی ہوگی اور ٹ ہم اپنی ٹیپ کو شروع کرتے ہیں اگر آپ لوگوں کو میری ان میں سے کوئی بھی ٹیپ یا آئیڈیا اچھا لگے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب لازمی کر دینا تو بڑھتے ہیں ہم اپنی ویڈیو کی طرف جی تو ویورز ابھی ہم آجاتے ہیں جی اپنی نیل پینٹ پر تو اکثر کیا ہوتا ہے کہ ہماری جو فیوریٹ نیل پینٹ ہوتی ہے نا کیا ہوتا ہے کہ وہ باز دفعہ پڑے پڑے سوک جاتی ہے ڈرائے ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے نا وہ ہمارے نیل پر جو نا وہ صحیح نہیں لگتی جس طریقے سے اب یہ میری نیل پینٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے یہ ڈرائے ہو چکی ہے اور یہ نیل پر صحیح نہیں لگ بھی نہیں رہی تو کیا ہوتا ہے کہ ان کو پھینکنے کو دل ب جس کی وجہ سے یہ پڑی پڑی سوک جاتی ہے یا پھر پرانی ہو جاتی ہے تو سوک جاتی ہے تو آج ہم اس کے لئے کیا کریں گے یہ میرے پاس فل گرم پانی ہے یہ آپ لوگوں نے فل گرم پانی کر لینا ہے اور آپ کے پاس جتنی زیادہ نیل پینٹ ہوں آپ نے اس کو اٹھا کے اس کے اندر رکھ دینا ہے تقریباً پندرہ سے بیس منٹ کے لیے 15 سے 20 منٹ کے بعد میں آپ لوگوں کو یہ لگا کر دکھاؤں گی یہ آپ کی نیل پینٹ بالکل جو ڈرائی ہوئی تھی نا وہ دوبارہ سے جیسی آپ ن لگا کر دکھاؤں گی اس کے گرم پانی سے کیا ہوگا کہ ہماری نیل پینٹ جو ڈرائی ہو جائے گی اور ہمارے یوز میں آ سکتی ہے تو اب ہم اس کو پندرہ سے بیس منٹ کے بعد میں نکال کر آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں اب یہ دیکھیں اس کو رکھے ہوئے پندرہ سے بیس منٹ ہو گئے ہیں تو ابھی میں یہ اپنی نیل پینٹ کھولتی ہوں کھول کے آپ لوگوں کو سامنے لگا کے اس کو دکھاتی ہوں کہ آپ اس کی کنڈیشن دیکھ سکتے ہیں کہ بلکل یہ کیسے منٹ ہو چکی ہے اور یہ دیکھیں ہماری نیل پینٹ جانا بلکل پرفیکٹ ہو چکی ہے اور جس کو ہم نے پھینک دینا تھا لیکن آج کے بعد آپ لوگ اپنی چھوکی ہوئی نیل پینٹ کو کبھی نہیں پھینکیں گے تو امید ہے آپ لوگ یہ میری چھوٹی سے جو ٹیپ ہے وہ پسانتا ہی ہوگی اگر پسانتا ہے تو میری وڈیو کو لائک شیئر لازمی کر دیں تو اسی طرح ہم آ جاتے ہیں یہ اپنے پودوں میں تو کیا ہوتا ہے کہ اکثر ہمارے پودے جو ہنا اس طریقے سے اس کے پتے جو ہنا وہ سوکھنے شروع ہو جاتے ہیں اور اس کی جو ہنا گروت بھی رک جاتی ہے جس سے یہ کیا ہوتا ہے کہ یہ نئے پتے بھی نہیں نکالتا تو یہ آپ دیکھیں کہ میں اس کے اپنے پودوں کے اوپر بہت سارے ایکسپریمنٹ کرتی رہتی ہوں تو یہ دیکھیں اس کے اند اندر آپ لوگ کو چھلکے بھی نظر آ رہے ہوں گے اور ماچس کی تیلیاں بھی اور یہ جو ہماری یوز کی ہوئی پتی ہوتی ہے وہ بھی میں ان کے اندر ڈال دیتی ہوں تو یہ میرا پودے جو ہنا اس طریقے سے خراب ہو رہا تھا تو پھر میں نے اس کے اندر کیا کیا کہ یہ میں نے تیلیوں ماچس کی تیلیوں والا پانی اور یہ پتی اور انڈے کے چھلکے ڈالنے شروع کیے اور یہ دیکھیں اس طریقے سے میرے پودے کی ماشاءاللہ سے دوبارہ سے جو ہنا ری گروت ہونا شروع ہو گئی ہے تو یہ پودے نے پتے نکالنے شروع کر دی ہیں جو بلکل پہلے بے جان ہو چکا تھا تو ابھی پھر میں کیا کروں گی یہ کچھ دنوں سے میں نے اس کے ساتھ یہ شروع کیا ہوا ہے اب یہ دیکھیں اس کے اندر پھر سے میں یہ تقریباً ماچس کی تیلیاں پندرہ سے بیس لیکن اس کے اندر اس طریقے سے ڈال کے دو کھنٹے کے لیے بھگو کر رکھ دیں اس کے بعد یہی والا پانی جو ہے نا آپ پودوں کے اندر ڈال دیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ پودوں کی جو نا ری گروت بہت اچھی ہوتی ہے اور پودوں میں بہت زیادہ یہ دیکھیں اس طریقے سے نا یہ دوبارہ سے ہریالی آنا شروع ہو جاتی ہے تو امید ہے آپ لوگوں کو یہ میری چھوٹی سی جو ٹپ ہے وہ پسند آئی ہوگی اگر پسند آئے تو میری ویڈیو کو لائک شیئر لازمی کریں اسی طرح ہم آ جاتے ہیں جی اپنے کنگوں پر تو کیا ہوتا ہے کہ اکثر ہم جو نیو گنگے لے کے آتے ہیں جب نیو گنگے لے کے آتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ان کی دھار جو نا بہت زیادہ تیز ہوتی ہے جب ہم ان کو اپنے بال ہمارے سر کے اندر اس سے جلن ہونا شروع ہو جاتی ہے کیونکہ اس کی دھار جو نا بہت زیادہ تیز ہوتی ہے تو اس کے لئے ہم کہہ کریں گے کوئی سی بھی نیل پینٹ جو آپ کے گھر میں ہے وہ آپ لوگ نیل پینٹ لے لیں یہ جو اس کے فرنٹ والے سیرے ہیں صرف ہلکے ہلکے آپ نے ان کے اوپر اس طریقے سے نیل پینٹ کو لگا دینا ہے اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے یہ جو نیل پینٹ ہیں ان کے اوپر لگ جائے گی اور اس کے یہ جو کنگوں کی دھار ہوتی ہیں وہ آپ کے سر کے اندر کبھی نہیں لگ اور آپ کے کنگے جو نا بلکل صحیح ہو جائیں گے کیونکہ جب یہ نیل پینٹ ہوتے ہیں تو یہ خراب ہو جاتے ہیں یا پھر پرانے بھی ہو جائیں تب بھی یہ سر میں لگنا شروع ہو جاتے ہیں تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے کنگے جو نا بلکل صحیح ہو جائیں گے تو امید ہے آپ کو یہ بھی میری چھوٹی سے جو ٹیپ ہے وہ پسند آئی ہوگی اگر پسند آئے تو میری ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کر دیں تو ابھی ہم آ جاتے ہیں جی اپنے علماریوں کے اس والے حصے کے اوپ یہاں سے صاف کرنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے یہاں پہ نہ تو ہمارا ہاتھ جاتا ہے اور نہ ہی کوئی ایسی چیز اس کے اندر برش ہو جارا جا سکتا ہے جس سے نہ ہم اس کو صاف کریں کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر جا جا کے نہ یہ اتنے زیادہ یعنی کہ اس کے شیشے کھلنے ہارڈ ہو جاتے ہیں پھر یہ بہت زیادہ مشکل ہو جاتی ہے ان کو کھولنا اور بند کرنا تو آج میں آپ کے لیے بہت زیادہ آسان حال اس کا لے کریں جس کو آپ ایزی سے اور مٹوں میں آپ اس کو صاف کر پائیں گے اس ط اگر آپ کے گھر میں پرانا کنگا پڑا ہے تو ٹھیک ہے اگر کوئی نیو کنگا ہے اگر کوئی نیو کنگا ہے تو وہ بھی چلے گا تو اب ہم کیا کریں گے اس کنگے کے اوپر چڑھائیں گے اس طریقے سے یا دیکھیں جس طریقے سے میں چڑھا رہا ہوں پھر ہم کیا کریں گے کنگے کو یہاں سے پکڑیں گے اور اس کے اس والے حصے میں اس طریقے سے پھریں گے اب میں آپ کو پھیر کے دخاتی ہوں اس کے اندر جتنی یہ دیکھیں یہ ڈسٹ ہوگی مٹی ہوگی اس سے بہت آ اور یہ دیکھیں بغیر کسی کو پیسے دیا ہے یا شیشے بغیرہ آپ نے صاف کروائی یا آپ دیکھیں آپ گھر میں کس طریقے سے گھر میں پڑی پرانی سوکس اور کنگے سے آپ کس طریقے سے اپنے ویڈو جہاں صاف کر سکتے ہیں اس سے کیا ہوگا کہ اگر اس کو آپ اچھے طریقے سے ایک دفعہ صاف کر لیں گے تو یہ مہینہ آپ کا آسانی سے گزر جائے گا تو امید ہے آپ لوگوں کو یہ چھوٹی سے جو ٹک ہے وہ پسند آئی ہوگی اگر آپ لوگوں کو میرے یہ ٹک پسند آئی تو میری ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب لازمی کریں یہ آپ دیکھیں اس لئے سے یہ کچھرا جو ہے جو بھی اس کے اندر مٹی وغیرہ جو کچھرا وغیرہ جالے وغیرہ جو بھی ہوگا اس کے ساتھ لگ کے باہر نکلائے گا